اسلام علیکم اس جواب لکھ رہا ہے تو پہلی حالی جگہ میں آتا ہے تیرے قبضے میں سب خودائی ہے دیش سب کے نکالنے والا کام سب کے نکالنے والا گرمیاں ہو گئی دیش جب گرمیاں ہو گئی اجیرن جب خکب سے تیرے چل پڑی پروا کی صدا تو دے بشکلے آسا تو بچوں آپ نے دباب حالی جگہ کو ان درست جواب کے ساتھ خوشحت اپنی کتاب پر پر کر رہا ہے اس کے ساتھ بچوں آپ نے اپنا سوال نمبر تیر درست جواب کی نشان نہیں کرے وہ بھی کتاب کے اوپر ہی خوشحت حل کر رہا ہے جیسے کہ پہلا فکرہ ہے سب خودائی کس کے قبضے بے ہیں تو بچوں سب خودائی اللہ تعالی کے قبضے بے ہیں دوسری دوسرا جو فکرہ ہے وہ آپ نے درست اس کا جواب کے پر نشان لگانا ہے دوسرا جو فکرہ ہے ہتا اوسان کے معنی ہے ہتا اوسان کے معنی ہے حواس گم ہونا پہلا سب خودائی کس کے قبضے میں ہے اللہ تعالی کے ہتا اوسان کے کیا معنی ہے ہتا اوسان کے معنی حواس گم ہونا ہے اس کے ساتھ جو تیسا فکرہ ہے وہ یہ ہے جنگل اور ٹیلے کب گلزار ہوتے ہیں بچوں بہار میں برسات میں یا جاڑے میں تو اس کا درست جواب ہے بہار میں جاڑے کے بعد کون سا موسم آتا ہے بہار کہاتا ہے گرمی کہاتا ہے یا برسات کہاتا ہے تو بچوں اس کا درست جواب بہار ہے بہت زیادہ بارشے کب ہوتی ہیں سرتی میں گرمی میں یا برسات میں تو بچوں اس کا درست جواب برسات ہے اس کے ساتھ بچوں آپ کے سوال نمبر چار کالم علیف میں موجود مصرے کو کالم بے میں موجود مصرے سے ملا کر شیر مکمل کرنا ہے تو بچوں ہم نے درست فکرے کو کالم علیف کو کالم بے سے ملانا ہے اے زمین آسمان کے مالک اس کے ساتھ جو دوسرا فکرہ آئے گا مصرہ آئے گا ساری دنیا جہان کے مالک آئی موسم سے تنگ جب حلقت تو نے موسم کی دی بدل صورت سب کے گرمی سے تھے حتہ اوسان می برسنے سے آئی جاد بے جاد جاڑا آہل ہوا اور آئی بہار جگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار تو بچوں آپ نے ان تمام سوالات کو کتاب پہ خوشحت لکھنا ہے